قُلْ بِفَضْغُ لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجِمْعُونَ وَاِسْنَ جَيْنَاكُمِنَا عَلِي فِرْعَونَ اور جب ہم نے تمہیں فیرونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی کیسے تھی یہ مہربانی کیا تھی ازمائش ذرا لفظ پر غور کیجئے کہ بلاؤں میں ربی کو مزیم تو فتنہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے کل کسی نے ایک سوال پوچھا تھا کہ فتنہ نعمت کیسے ہوتا ہے تو ایک جملہ انگلیش کا آپ کو شاید یہ بات سمجھا دے بلیسنگ ان ڈیس گائس یہ ہے فتنے کی نعمت اللہ تعالیٰ مشکلوں میں ڈال کر ہمیں ایک تو اپنی ضرورت محسوس کراتے ہیں کہ تمہیں ابھی اللہ کی ضرورت ہے دوسری بات ہے اس میں اسے سبق سکھاتے ہیں علامہ اکبال جو ایک معروف ہستی گزرے جب اپنے بیٹے کو کمزور دیکھتے تھے سست اور ڈھیلا ڈھالا دیکھتے تھے تو کہتے تھے خدا تجھے کسی توفان سے آج نہ کر دے کہ تیرے باہر کی موجوں میں استراب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ جب ہم اور ہماری اولادوں پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تم اسے سبق سیکھتے ہیں تو جو سبق لینا چاہے اس کے لئے فتنے نعمت بن جاتے ہیں اور مصیبت آپ کا استاد بن جاتی ہے شرط یہ ہے کہ آپ اس سے سبق لے لیجئے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرِ اور جب ہم نے تمہارے لئے دریاء چیر پھار دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فیرونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈب ہو دیا اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چالیس راتوں کا وعدہ کیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوچھنا شروع کر دیا اور ظالم بن گئے لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو اس پر رکھیے گا جس کو ہمارے کلچر میں کہتے ہیں ایک نئی زندگی دی یہ کونسا شکر ہے یہ شکر ہے کہ موت کے موہ سے بچے ہو بیواری کے جرہ سیم ڈسکور ہو گئے تھے پھر اللہ نے امیون کر دیا اب اگلی زندگی اللہ کے نام پہ لگا دو یہ سبق ہے ہم کئی دفعہ حادثات سے بچتے ہیں مرتے مرتے بچتے ہیں گرتے گرتے بچتے ہیں تو اس وقت یہ سوچئے کہ ہم نے اب اگلے وقت کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے